اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام امیر بن عبید and you are watching امیر linguistics تو آج ہمارا لیکچر ہے 1 to 5 آرڈیو لنگویل میں 13 ساکیل لنگویج لرنگ تو چیپٹر آپ کو بتا ہمارا چال رہا ہے ساکیل لنگویج اکویزیشن اور بک جیسے ہم فالو کر رہا ہے The Study of Language by جارج جول اور اس کا جو لیٹرس تریڈیشن ہے وہ 6 تریڈیشن ہے تو آرڈیو لنگویل میتھرڈ جو ہے اسے ہم آرمی میتھرڈ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہ اس کے کچھ نیمز ہیں آرمی میتھرڈ اور ایک اور اس کا نیم ہے نیو کی ابھی ہم بات کریں گے کہ اسے آرمی میتھرڈ کیوں کہا جاتا ہے تو اگر ہم سب سے پہلے اس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ ڈیفرنٹ اپروچ تھی بالکل گرامر ٹرانسلیشن میتھرڈ سے اور یہ جو شروع ہوئی ہے میڈل آف ٹوانٹی ایس سینچری یعنی آم کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹین فورٹیز نائنٹین ففٹیز میں یہ شروع ہوئی ہے اور اگر آپ کو پتا ہے جو بیہیویریس سیری جو کہ سائیکالوجی میں یوز ہوتی ہے اور جسے بی اے سکینر نے پروپوز کیا تھا یعنی بی اے سکینر اس کا پروپرنٹ ہے تو اب اسے آمی میتھرڈ کیوں کہا جاتا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو نائنٹین فورٹی ٹو میں امریکہ میں سولجرز کو فورل لینگویج ٹیچ کرنے کے لیے یونیوزٹیز میں انسٹرکٹرز ہائر کیے گئے کہ یعنی کوئیک بیسیز پر جو سولجرز ہیں انہیں ایک فورل لینگویج سکھائی جائے اور جس سے ان کی سپوکل لینگویج جو ہے وہ فلوینٹ ہو سکے یعنی سیکل لینگویج میں وہ فلوینٹ سپیکرز بن سکے تو اس وجہ سے اسے آمی میتھرڈ کہا جاتا ہے پھر اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے آمی میتھرڈ کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو بہرحال اس وجہ سے اسے آمی میتھرڈ کہا جاتا ہے لیکن اب یہ ہر جگہ پر یوز ہوتا ہے اس میں جو ایمفیسز ہوتا ہے وہ سپوکل لینگویج پر زیادہ ہوتا ہے کہ سپوکل لینگویج جو ہے وہ اس میں فلوینٹ سی ہونی چاہیے اب اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں جس طرح سکھایا جاتا ہے کہ ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے یعنی پروسس میں ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیسٹیمیٹک پریزنٹیشن آف دا سٹرکچرز آف ایل ٹو کہ آپ سیکی لینگویج کے جو سٹرکچر ہیں اسے آپ ایک سیسٹیمیٹک وے میں پریزنٹ کریں گے سٹوڈنٹس کے سامنے موونگ فرام سیمپل تو دا مور کمپلیکس یعنی پہلے آپ سیمپل سینٹنسی سے سٹارٹ کریں گے اور پھر آپ کمپلیکس سینٹنسی کی طرف جائیں گے یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھرڈ میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ آپ کو رول سکھایا جاتے تھے پھر آپ کو جو ہے وہ بیسک ٹینسی سکھایا جاتے تھے تو پھر آپ کو جو ہے وہ کمپلیکس سینٹنسی بنانا سکھایا جاتے تھے لیکن اس میں سپوکن پر فوکس نہیں ہوتا تھا بالکل بھی تو یہ ڈیفرنس بھی ہے میں جو ہے آرڈیو لنگوال اور گرامر ٹرانسلیشن میتھرڈ میں ان دا فارم آف ڈریلز اب ڈریلز کیا ہے تو ڈریل ایک پروسس ہے یعنی جنرلی یا کسی بھی چیز پر اپلائے ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی چیز جس میں آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ ریپیٹیشن کر کے یعنی بار بار دھوہر آ کر اور ایکسرسائز اس چیز کی کار کر سیکھتے ہیں تو اسے ہم ڈریلنگ کیا دیتے ہیں یا ڈریل کیا دیتے ہیں that the student had to repeat اس کی اگزامپل یہی ہے فار اگزامپل ایک سینٹنس ہے کہ you are brave تو اب یہ سینٹنس ہے اب سٹوڈنس سے کہا جائے گا کہ کہو you are brave تو ظاہر ہے پہلی دفعہ تو کوئی بھی فارل لینگویج میں بالکل صحیح نہیں بول پائے گا تو تھوڑا بہت غلطی بھی کرے گا تو you are brave you are brave اگر وہ یہ بھی کہے گا نا کہ you are brave اس طرح بھی اگر وہ کہے گا تو اسے روکا جائے گا یعنی اس میتھرڈ میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو مسٹیک ہے اسے ایڈ دا سپورٹ ٹھیک کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ تھوڑی دیر بعد یا آپ کہیں کہ کوئی نہیں سمجھ تو آئی رہا ہے نا نہیں بالکل آپ نے یعنی انٹونیشن کی بھی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے پرننسیشن کی مسٹیک بھی نہیں ہونی چاہیے اگر کہا گیا you are brave تو آپ نے یہ ہی کہنا you are brave you are brave تو انلیس آپ کا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے پرننسیشن کے لحاظ سے انٹونیشن کے لحاظ سے تب تک آپ سے ڈریلنگ کروائی جائے گی ٹھیک ہے آپ سے وہ پریکٹس کروائی جائے گی تو یہ اس میں اس طرح پروسس ہوتا ہے اور شاید یہ بھی وجہ سے عامی میتھڈ کہا جا سکتا ہے ہو کہ عامی میں بھی اس طرح ریپیٹیشن ہوتی ہے اور مسٹیک کی گنجائش نہیں ہوتی تو اب yes it was strongly influenced by a belief that fluent use of a language was essentially a set of habits کہ جو fluent use of language یعنی اس میں یہ تھا یعنی یہ کی فیلوسفی تھی اس میتھڈ کی کہ language کو fluent تب ہی use کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ آپ کی habit نہ بن جائے یعنی بی ایف سکینر نے بھی یہی کہا تھا نا کہ behavior آپ کا اسی طرح بنتا ہے کہ جب آپ سے repetition کروائی جاتی ہے بار 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 آپ ایک چیز کو repeat کرتے ہیں اور پھر reinforcement ہوتی ہے تو آپ کا وہ behavior بن جاتا ہے اسی base پر یہ method بھی develop ہوا تھا کہ fluent use of language تب بھی ہو سکتے جب تک وہ آپ کی habits نہ بن جائیں that could اور وہ کیسے habit بن سکتی ہے with a lot of practice تو وہی بی ایف سکینر والی بات کے repetition کہ ہی وہ آپ کا behavior بن سکتا ہے اور اب اس practice میں جو ہے وہ student جو ہے وہ گھنٹوں language lab میں گزارتے تھے یعنی language lab یعنی specific labs design کی جاتے تھے جہاں ان سے drilling کروائی جاتی تھی اور ان سے اس طرح بہت زیادہ practice کروائی جاتی تھی ٹھیک ہے تو اس میں پہلے جو ہے وہ spoken پر ہی focus ہوتا ہے بعد میں return کی طرف آتے ہیں تو اب ہم اس کی definition بھی دیکھ لیتے ہیں یعنی اگر ہم اس سے سب کو ایک جگہ summarize کریں تو یہ definition جو میں نے the study of language سے لیا کہ amid 20th century approach to language teaching with repetitive drills used to develop fluent spoken language as a set of habits اب ہم دیکھتے ہیں criticism اس method پر کیا ہوا ہے کہ versions of this approach are still used in language teaching اس میں تو کوئی شکھ نہیں آج بھی language teaching میں اس کے versions یعنی اسے تھوڑا سا اس میں یعنی بہتری لاکر اسے use کیا گیا but critics have noticed that isolated practice in drilling language patterns bears no resemblance to the to the interactional nature of actual spoken language use کہ اگر آپ drilling کروا رہے ہیں you are a brave man you are a brave man you are a brave man تو actual spoken لینگویج میں اس طرح نہیں ہم لینگویج کو use کرتے یعنی actual spoken language سے resemblance نہیں ہے اس isolated یعنی الگ sentences کو اس طرح سنٹینس کو الگ الگ کر کے آپ اس طرح جو repetition کروا ہیں تو spoken language میں تو اس طرح نہیں ہوتا پورے context میں ایک چیز آتی ہے spoken لینگویج میں تھا تو اس وجہ سے اس پر criticism ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ incredibly boring ظاہر ہے ایک چیز اگر آپ بار بار repeat کریں گے تو آپ bore ہو جائیں گے تو یہ اس پہ کچھ criticism تھا تو یہ تھا audio lingual method کیونکہ ہم اس ELT میں نہیں دیکھ رہے یعنی ہمارا بھی focus ہے ساکی language acquisition اور میں آپ کو جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب ہم introductory lectures لے رہے ہیں سب یعنی جو branches ہیں different اور جب ہم اس مزید لینگویج لیننگ بھی دیکھیں گے تو یہ تھا آج کا lecture اور انشاءاللہ next lecture میں ہم بات کریں گے communicative language teaching in L2 learning کے اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے بھی کچھ ڈرابیک ہیں یا نہیں سو ڈانٹ فگیٹ تو گیو یور فیڈبیک ریمیمبر یور پریئر جزاک اللہ خیرن اور سنگیو